چھترپر جلے میں گرمی کا ستم جاری ہے گرمی نے لوگوں کو حال بے حال کر دیا ہے سورج کی آگ لوگوں کو جلا رہی ہے چھترپر میں تاپمان پیتالیس ڈگری سیلسیت کو شو گیا ہے موسم بیواغ نے جلے میں تیورلو کا ایلٹ چاری کیا ہے مدی پردیش میں ٹیمپریچر کا ٹورچر سامنے آنے لگا ہے بندیل خند میں گرمی کا پارات تیجی سے اوپر بڑھتا جا رہا ہے چھترپر جلے کے نوگاو میں تاپمان پیتالیس ڈگری کے پار پہنچ گیا موسم بیواغ نے بودھوار کو تاپمان کے چھانیس ڈگری پار جانے کی سمبھاو نہ جتائی ہے آج سے سیور ویب ہیٹ کنڈیشن گوشت کیا گیا ہے جس سے لوگوں کا جنجیون پرابہت ہو رہا ہے موسم بیواغ نے لوگوں کو بہت جروری ہونے پر ہی گھر سے نکلنے کی سلا دی ہے ادھر گرمی بڑھنے سے ویاپاریوں کا ویاپار بھی پرابہت ہو رہا ہے موسم لگیانکوں کا کہنا ہے کہ ابھی گرمی کا ستم جاری رہے گا اس مہینے تاپمان سیتالیس ڈگری تک پہنچ سکتا ہے نوگاو کی بات کرے تو آج سے چوبیس ماہ تک سیور ہیٹ ویو کنڈیشن گھوشت کی گئی ہے جس کے کارن نوگاو کا جو تاپمان ہے وہ بیانلیس تلے کے سیتالیس ڈگری کے آسپار بنے رہنے کی سمبھاؤنا ہے بھائی جب گرمی کے لیے کاکہ نے گرمی سے بہت پریسان ہے بھائی جب بہت زیادہ گرمی پردی ہے پردیس سے سب سے زیادہ گرمی پردی ہے نوگاو میں اپنے اس میں دھندے پانی میں بار ہی اثر پر رہا ہے دھندہ پانی دیکھو کتنے بورا ہو رہا ہے دھاکے مونے رکھیں ہم پھلوں کی اوپر کم سے کم دس بارہ بالٹی پانی لگ جاتا ہے سریمان جی اور کونوں نگر پالکہ سے کونوں ہی ہیلپ نہیں ملتی ہے اگر ٹینکر رہنکر گھومیں پانی کے لیے کچھ نہیں ہے سریمان جی بہت زیادہ ہے گرمی سے دوکانداری پر بھی اثر ہے اور لوگ باگ نکل نہیں رہے گرمی کی بجے سے گھر سے باگ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو